مرکزی شیعہ سنٹرل مغبورٹ کے چیئرمنٹ جناب علی زہدی صاحب کا تحدث و شکریہ کہ آپ نے پورے اتر پردش میں اتنے اچھے متعبالی دیئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں بولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہیں میں نہائیتی عذاب و اتران کے ساتھ ریبر موظم فقر ہندوستان سرکار جوادل علماء جناب علیاء طلب جواد صاحب کو ناگر خدمت میں گزاریش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اس مبارک موقع پر سرکار باب الحباید علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان فرما کر داخل حسناتوں اور بانی محفظ جناب محمد علی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائے نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے سلمان علیہ عذاب عذاب اللہ حمد اللہ حمد جسم اللہ نعرے حمد عذاب عذاب اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ عُمَامُ جَفْرُمِ السَّعَدَكَ الْسَلَامُ یا سلام علیکہ یا عبدالصالح مُطِعًا لِللَّهِ وَرَسُمُ لَهِ وَلَبِئِ الْمُمِنِينَ سلوات مجھے پر محمد وعالی محمد کئی پروگرام آج تھی سلوات تاخیر ہوگی مجھے اور صباح پانچ مجھے پھر مجھے نکلنا ہے دہلی کے لیے تو بالکلی پوری رات اسی میں تقریب شاید گزر جایا لیٰذا مہت مقتصر یو بیش وقرہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو بیج میں میں حاضر ہو گیا لیٰذا میں نہیں چاہتا ہے کہ زیادہ درمیان میں گیپ ہو چھٹے امام امام جعفر الساجل علیہ السلام علیہ وسلم السلام علیکہ جناب اباس علیہ السلام میں سلسلے میں امام سلام کرو ہیں چھٹا امام سلام کر رہا ہے آپ پر سلام ہو اے عبدِ صالح آپ پر سلام ہو اے عبدِ صالح آپ پر سلام ہو اے صالح اللہ کے بندے آپ پر سلام ہو یہ اللہ کا بندہ کہنا آپ معمولی نہ سمجھئے گا یہ لفظ اللہ کا آئی عبد کی ہو اس کو معمولی نہ سمجھئے گا اس کی اتنی عظمت ہے اس لفظ عبد کی اتنی عظمت ہے اتنا شرف اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ نے جب رسول میراج پر گئے ہیں تو ان کو عبد پہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اللہ رات و رات اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے اس کا مطلب ہے رسول کی میراج کی واقع پر عبد پہا گیا اور اب آس وفاؤں کی میراج کے نام ہے اس لئے امام اس کو عبد سالح فرمائے اور سلام کر رہے ہیں یہاں پہلے تو میں ارض کر دوں کہ ماشاء اللہ میں نے کافی عرصے بعد میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت بنتی چلی جا رہی ہے درگاہ اور اس کی حسن میں بڑا اضافہ ہو رہا بڑی ترقی ہو رہی ہے اس میں اس سے پہلے جو بھی آتا تھا وہ صرف کھاتا تھا اب ماشاء اللہ اس میں رقم لگائی جا رہی ہے پہلے صرف اپنا جہنم بھرا کرتے تھے صرف اپنا پیڑ بھرا کرتے تھے لیکن الحمدللہ اس میں جو آمدنی درگاہ کی ہے وہ آمدنی یہاں خرچ ہو رہی ہے اسی صاحب اندادہ کیجئے کہ کتنی آمدنی تھی کہ اس کو سب کھا جاتے تھے اور کچھ خرچ نہیں کرتے تھے تو انشاءاللہ کسی زمانے میں میں نے کہا تھا آسف بدا بیس سال پہلے کہ اگر مسلسل یہاں آمدنی رہی اور یہاں دیکھا گیا تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہاں زریع سونے کی ہو جائے انشاءاللہ جس طرح سے ہم سلوزے پہ دری سونے کی ہے جناب عباس کی جو اصلی روزہ ہے اس کے دری سونے کی انشاءاللہ یہاں کے اوپر اللہ نے چاہتی یہاں بھی ضریب انشاءاللہ سونے کی ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ کامی ایمانداری سے ہو رہا ہے اور ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں لہذا آپ اتنی ترقی یہاں کے پر دیکھ رہے ہیں بہت سے علیہ سوہمیاں پھیلے آ جاتی ہیں اور کام یہاں بھی اچھا ہونے یہ کام کرتا ہے اس کو بردام تو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں چاہتا ہوں تو بڑا بنجمع ماشاءاللہ دو چار جملیت کر دیئے جائیں آج کے جو پورا خاندانی جھوٹے ہیں اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ جھوٹی برمیشہ پلا ہے ہمیشہ ان کی مگر کی کشتی ہمیشہ جھوٹ کے پانی میں چلی ہے اور جس میں ایڈویشہ ایڈویسٹریشن کی چاپلوسی کے چپو لگی ہوئی ہیں جو اس طرح سے کشتی کھی رہے ہیں وہ عزامات لگاتے ہیں جیسے عزام لگاتے ہیں وہ بچاتا ہوگی ہے اس کو کلیو افریکشن ہو جائے کیونکہ ہو سکتا کچھ بچوں کو خلق تہمی ہو گئی ہو کہ یہ جو مسجد ہے شہدرے والی مسجد شہدرے والی مسجد کے لیے بھالف لکھا جا رہا ہے موجودہ جو چیرمین ہے جو موجودہ جو واطوز ہے اس نے بیج ڈالا شہدرے کی مسجد کی زمین کو بیج ڈالا موجودہ چیرمین نہیں ہے موجودہ کب میں اچھو نہیں اس کے cuando اس کے اوپے لپٹا جا رہا ہے چیرمین ساتھ کو بھی یمتے وہ کو بھی لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ جو تیاغی ہے جو منحوظ تیاغی ہے یہ اس نے اس کو بی ایس پی کے زمانے میں ستیش بسلا کے ہاتھ دی تھی ہے اور این او سی اس نے دی تھی وہ این او سی کی کافی آج بھی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہے ہمارے پاس بھی این او سی کہا رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ اگر یہ لے لے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور اس کے بدلے میں زمین ملی تھی اس کو اور آج وہ ہم پر کانا دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ زمین بیچی ہے جس پر اس نے یہ زمین دی ہے گورنمنٹ کو بدلے میں زمین ملی ہے تو بدلے میں ملی وی زمین جب بکھی ہے تو وہی لوگ اس کو لڈو کھلا رہے تھے آج بھی سوشل میڈیا پر تصفیر موجود ہے لڈو کھلاتے ہوئے کہ کچھ نقلی مولوی جو آج ہم پر تان کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں لڈو کھلا رہے تھے منحوصی آگی گھو کہ جب اس نے شہدری کی زمین کو گورنمنٹ کو دیا ہے اور اس کے بدلے میں زمین ملی اس کو بیچا ہے تو جب ان کو حصہ ملا ہے تو آپس میں ایک دوسرے میں لڈو کھلا رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ کتنے بڑے جھوٹوں مکار لوگوں ہیں جس طرح سے چور جب چوری کر کے بھاگتا ہے تو خود چور چور چلنانے لگتا ہے تاکہ اس کی طرح سے توجہ ہٹ جائے سب سے بڑے دنیا کی بیمان یہ ہیں لہذا دوسروں کی بیمانی دوسروں پر دھوٹا ازدان لگا کر اپنی بیمانیوں کو چھپانا چاہتے ہیں لہذا ان سے ہوشیار ہے یہ نقلی مولوی ہے ابھی مولوی ہے شبیل شبسی قادر کسی سوچل میڈیا میں کہا ہے جو اپنے کو گروہ کہتا ہے اپنے کو مولوی کہتا ہے انہی نے کہا ہے کہ اگر کوئی بتا دے کس مدرسےوں پڑا تھا تو بتانے والے تو ایک لاکہ نام دیا جائے یہ دھرم گروہ نہیں ہے گروہ گھنٹا لے ہیں ایک سوات بہتے ہیں ایک سوات بہتے ہیں شوروم ہے اور جو بڑے بڑے وہاں پر شادی گھر بنے میں ہیں الحمدللہ سب کی میں پائی ہو چکی ہے لیکن ابھی ایڈمیسٹریشن جو ہے اس پر تساہولی کر رہا ہے لہذا میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایڈمیسٹریشن نے ڈی ایم صاحب نے ایڈی ایم صاحب نے جو زمینے ناک نہیں ہیں ابباد باقی اگر وہ ابباد باقی اس وقت وہ سفرد نہیں کیوں نہیں تو حضرت گنٹ میں ہمارے احتجاز ان کے خلاف ہوگا ڈی ایم کے خلاف اس پر ایمی جو ہے وہ تساہولی کر رہے اور لیٹ کر رہے معاملے کو ڈی ایم کر رہے ہیں لیٹ کیونکہ ان کو ہمیں واپس کرنا ہے زمین ڈپائی اڈی نے کر دی ہے ان کا تقریباً تیس بگھا زمین نکلی ہے اس نے ابباد باقی کربلا میں کہ جو وقت کی ہے اور جس کو اسی تیاغی نے بیچا تھا مختلی لوگوں کے ہاتھ آج الحمدللہ اگر تھوڑا سا قوم نے ہمارا ساتھ دے دیا پھر بہت بڑی زمین ہم کو انشاءاللہ واپس بھی جائے گی اور ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ جتنی انجومنیں ہمارا ساتھ آج تک دیتی آئیں ہیں ہر انجومن کو پانچ سو سکوار فٹ کا ایک پلان اس پر سے انشاءاللہ دیا جائے گا مارے حیدری مارے حیدری مارے حیدری مارے حیدری مارے حیدری اے اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ تار کٹورے میں اسی افتیاغی کا بہت پرانا سا تھی وہاں کے بر تھا جو جمع ہوا تھا وہاں پر بلکل مگرمج کی طرح سے مو کھولے ہوئے وہاں قبروں کو کھا رہا تھا ہو الحمدللہ اس کو بھی اس میٹنگ نے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو بھی دفان وہاں دے کر دیا گیا ہے تو وہ بھی وہاں دے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں دے ہٹا دیا گیا ہے میرے پہ جو منصبیہ کا سکتے باہت چور تھا الحمدللہ اس میٹنگ میں اس کو بھی دفان کر دیا گیا ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے تو الحمدللہ پرانے چور تھے وسیق کے ساتھ الحمدللہ سب کے سب ہٹ رہے ہیں ایک شرسی کا تھا تھا بہت ساتھی تھا کا اس کو بھی ہٹا دیا یہ ہے اور سر انشاءاللہ پوری مرید یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہوگا اچھے سے اچھا کام ہوگا وفت کی ترقی کا نام ہے شیعوں کی ترقی ہے اگر وفت ترقی پا گیا تو اس کے مطلب شیعہ قوم پر ترقی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا بلکہ دوسرے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے انشاءاللہ اگر عقاق کو صحیح توکر آئے گیا تو ہماری سامنے پہلوں پر کھڑی ہو جائے گی اس نے بڑے بڑے عقاق ہمارے پاس ہیں جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ سر کوشش جاری ہے اور اللہ نے کامیابی دی ہے اور عمام اضمانہ کی تفاہل میں کامیابی انشاءاللہ آگے ملکی رہے گی ایک سلوات بھیجے بڑا ناکھ بس پانچ ساکھ میں جلدی سے کیونکہ مولا کا تذکرہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کے سلسلے میں سب کو معلوم بچے بچے کو معلوم ہے کہ جس کی تمنہ خود بولا ہے اب بات تو شخصیت کا نام ہے مولا اب بات تو شخصیت کا نام ہے جس کی تمنہ مولا علی خود کر رہے ہیں بے شکر اقیل ایک شجاع فرزن مجھے چاہیے ہے ایک بہادر فرزن چاہیے ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو ہر جنگ میں فتح کا پرچم نظر کرتکا ہے کائنات میں جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے بہادر بیٹا چاہیے آپ دیکھیں مثال پیش کر دوں ایک بچارہ رکشے والا تو رکشے چلاتے علیف بے بھی نہیں جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی علیف بی تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں اگر کوئی علیف بے بہادنے والا ہو وہ اس کے لئے علیف ہوگا وہ اس کے لئے علیف ہوگا اگر فرز کے ہائیس کوئی اور ہیٹر پاس ہے وہ کہنا ہے مجھے علیف بے تلاش ہے تو اس کا مطلب جو بی ارکہ ہوگا تو ہوا پاس وہ اس کی نگاہوں میں علیف ہوگا اگر ایم اے پاس ہے وہ کہے گا مجھے علیف بے تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں جو پی ایڈیو بیلیٹ ہوگا وہ علیف ہوگا اگر کوئی مشتہد کہیں کہ مجھے علیف بے تلاش ہے تو اس کی نگاہ پہ کوئی اور علی ہوگا اگر کوئی مرجع وند کہیں کہ مجھے کسی علم کے تلاش ہے تو اس کی نگاہ پہ کوئی اور علب ہوگا اور اگر کوئی عالم دورہ کہے کہ مجھے کسی علم بھی تلاش ہے تو اس کی نگاہ کسی اور پہ پڑے گی اب تصور کیجئے جنابِ عباس کی شاد سجادت او بہادری کے میار کا کہ کائنار کا سب سے بڑا بہانڈو جس کی تمنع کر رہا ہے اس کا نام ہے عباس عباس کے ابن عبی طالب بہت پہلے میں نے امام حسین کی مسئلہت نہیں تھا بلکہ اللہ کی مسئلہت نہیں تھی کہ جنابِ عباس کہیں کے اوپر جنگ کرے مہا پر جنگ کرے گروہ میں اور بولا علی کی وسیعت تھی سوچ جو رہے جوان سنے مولا علی کی وسیعت تھی کہ دیکھو کبھی ایک جنگ میں تین بہادروں کو جمع نہ کرنا کبھی ایک جنگ میں تین بہادروں کو جمع نہ کرنا ونڈا روح زبین پر کوئی باقی نہیں بچے گا توجہ رہے ایک جنگ میں ایک مالکے میں تین بہادروں کو جمع نہ کرنا ونڈا روح زبین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہے کہ کون محمد حنفیہ نمبر ایک مسلم ابن عقیل نمبر دو حضرت عباس علیہ السلام نمبر تین ان تینوں کو کبھی ایک جنگ میں جمع نہ کرنا اسی لیے امام حسین نے جناب محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا جناب مسلم کو کوفے میں اپنا نائب بنا کر بھیجا جناب عباس کو کربلا لے گئے مگر جنگ کی اجازت نہیں دی مگر جنگ کی اجازت ایک بہت بڑا جرمن علم ہے پس پرکہ دو تیمیر دہت بہت جرمن علم کتاب لکھی ہے امام حسین پر و کربلا پر اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایران میں چھپا ہے میں کتاب کو انڈام بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر دلچسپیوز کو دیکھ لیں کتاب کا نام ہے امام حسین اور ایران اور اس کا نکنے والا ہے جرمن کا نام ہے پروفیسر فریشلر وہ کتاب میں پر موجود ہے کوئی بچہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے پروفیسر فریشلر اس کا نام ہے جرمن پروفیسر ہے اس نے کربلا کے واقعات میں کتاب لکھی ہے ایران میں چھپی ہے وہ کتاب امام حسین اور ایران کے نام سے جرام عباس کی بہادری جو اس نے گوشے لکھے ہیں وہ چل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے چل گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ عباس کی بہادری وہ بہادری تھے کہ جب میدان جنگ ہو جاتے تھے تو جب وہ رجظ پہنچتے تھے رجظ یعنی جب بھی کوئی پہلوان جا گا عرب تعریقہ تھا کہığı اپنی بہادری بیان کرتا تھا میں ایسا بہادر میں ایسا بہادر میں اس کو رجظ کہتے ہیں تو جب میدان میں جاتے تھے عباس رجظ پہنتے تھے تو رجظ میں کوئی اس طرح سے اپنی بہادری بیان کرتے تھے کہ سامنے والے دشمن کا آدھا دیکھیں جب انسان نفسی آتی ہے تو آپ پٹنا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ڈیلے پہ جاتا ہے پھر وہ مقابلے کا لاحق نہیں رہتا ہے درامہ انسان مقابلہ نہیں کر پاتا ہے لہذا آدھا آدم تو اس کا وہی نکل جاتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں عجیب انداز صاحب بہت لمبے چوڑے تھے بہت طریق تھے بہت جسیم تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگنے لگتے تھے اتنا جسیم اتنا لمبا چوڑا آدمی اس کو گھوڑے پر بیٹھا ہو تو گھومنے میں دیل لگتی ہے مورنے میں دیل لگتی ہے ٹائم لگتا ہے تو دبلہ پتلا تو جلدی سے سلٹ سے مور جائے گا دبلہ پتلا آدمی بہت تیری سے مورے گا لیکن بہت جسیم آدمی ہو بہت لمبا چوڑا آدمی ہو تو اس کو مورنے میں دیل لگے گی اس کو پرٹنے میں دیل لگے گی لہذا دشمن کبھی کبھی ابباد کے پیچھے آ جاتا تھا الہے تحجی ہو رہے ہیں وہ بھی کرافیشن ہے کہ ابباد کے پیچھے آ جاتا تھا یہ سوچ کر کہ ابباد تو مورنے میں دیل لگے گی اتنی دیل میں اپنا وار کر جاؤں گا لیکن جائے صحیح وہ قریب پہنچ جاتا تھا ابباد بیلی کی طرح سے مورتے تھے اور ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے سلوات میرے بلا ناواز سبر محمد وارد محمد سوریے دو جملے اور سن لیجئے آپ دیکھیں کہ اگر ٹرین پر کوئی سفر کر رہا ہوں اگر ٹرین پر کوئی سفر کر رہا ہوں تو اپنا ہاتھ خالی نکال دیا باہر نکال دیا تو ہاتھ باہر نکال دیا کوئی طاقت نہیں گی میں ٹرین میں میں سفر کر رہا ہوں میں اپنا اپنا باہر کھڑگی سے باہر نکال دیا اب ٹرین میں رفتار پکڑی اسٹیشن میں صاحب کھڑے میں تھے میرا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا اب جو ان کے ہاتھ پرائید اللہ تھپر دوردار پڑے گا جبکہ مجھے ذرا سے بھی طاقت سن کرنا نہیں پڑی مگر کیونکہ ٹرین کی اس رفتار کے مطابق میرے ہاتھ کی رفتار ہے لہذا اس ہاتھ میں ضروری طاقت پیدا ہو جائے گی کہ بغیر طاقت استعمال کیے ہوئے جو بھی آئے گا اس کا مو ٹوڑا ہو جائے گا اب باہر گھوڑے گی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنی تلوار کی رفتار لگتے تھے لہذا کہتا ہے کہ اب بعد بغیر چھکے ہوئے قددتوں جائے کرتے تھے بس آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ جناب اور لکھ ریفرنشنر لکھ رہا ہے کہ اب بعد سے بلکل نیا وار ایجاد کیا تھا عرب میں عرب میں بلکل ایک نیا وار ایجاد کیا تھا جس سے پہلے کبھی عرب والے استعمال نہیں کرتے تھے اب بعد سے بلکل نیا وار ایجاد کیا تھا کیونکہ عرب والے پہلوار کو میدان میں آتا تھا تو تلوار اٹھا کر یا سر پر وار کرتا تھا یا پھر تلوار دھر لے جا کر کمر پر وار کرتا تھا تو تلوار اٹھانا پڑتی ہے اس کو تبھی تو سر پر پڑے گی تلوار پیچھے لے جائے گا تبھی تو کمر پر پڑے گی لیکن اب بعد سے عجیب اندار وقیار کیا تھا جو وہ حملہ کرنے آگے پڑتے تھے تو تلوار کی نوک کو بلکل زمین سے ملا دیتے تھے تلوار کی نوک کو بلکل زمین سے ملا دیتے تھے سامنے والا پہلوان آیا یہ سوچتا ہوا کہ اب بعد کے تلوار اٹھے گی اونچی ہو گی میرے سر پر پڑے گی اس لئے وہ سپر لیے کھلا ہوتا تھا اب میں سپر پر لوگ لوں گا لیکن اب بعد تلوار کو اٹھاتے نہیں تھے وہی نوک ایک دم سے آگے بڑھا کر سیدھی اس کی گردر پر مار کرتے تھے گردر الگ ہو جاتی تھی دھو الگ ہو جاتا تھا سپر الگ ہو جاتی تھی ایک سلوان بھی جب نواز تبر محمد وعالی محمد پہلے والے تیری بارگاہ میں ہم دسپر دعا ہے کہ بے تفیل محمد وعالی محمد علیہ السلام اور اس چھوٹے آقا کی تفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیگہ ہمار کی توفیقات انعج فرما دے پہلے والے ہمیں جو بی باروئیش شفایدات فرما دے جو مخروض ان کا قضب دہ ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کی نیوہ سے نواز دے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے جو بار روزگار ان کو روزگار میں تلقی نائد فرما دے پہلے والے جو حوق�� فر دشمنوں کے قبضے میں پہلے والے وہ دوبارہ ہم کو مل جائے پہلے والے پالنے والے حوقات جتنے بھی سب کا اعتذام صحیح ہو جائے پالنے والے یہاں کے لوگ جو منتظمین ہیں ان کو بھی دینی اور دنیاوی ترقیہ ناعت فرمازے پالنے والے ہمارے امام کے ظہر بھی تحجیل فرماؤں اور ہم کو ان کے غلاموں جانسانوں میں سنوان فرماؤں اِنَّ اللَّهَ مَلَا اَقْتَهُ رِسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہِ الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم و تصویم نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ انسالح نعرِ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوہ آزبر محمد و آل محمد میں غزارش غزار ہوں محترم چیئرمین شیعہ سینٹر ورک بورٹ سے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ جو کام مسلسل وہ بہت ذمہ داری سے اوقاف کے لئے کر رہے ہیں تو تمام ہمارے عزاداری بورٹ کی انجمنوں کی جانب سے اور یہاں پر ہمارے جشن کی جانب سے ان کو ایوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے آپ حضار سے گزارش ہیں کہ نعرِ حیدری سے ان کا استقبال کریں مولانا ابراہیم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ جائیں مولانا ابراہیم صاحب سے بھی گزارش ہے مثالéis ہمارے عمیر شمشی صاحب جو مسلسل بہت محنت کر رہے ہیں ان کا بھی ہم لوگ تہہ دن سے استعمال کرتی ہیں بہت شکریہ اچھا ہمائے پنجاب سے تشریف لائے ہیں مشہد ہند روزے سے ہمائے عباس آجہ صاحب وہ جناب کو ایوار سے نوازنا چاہتے ہیں جناب اور جناب علی زہدی صاحب بھی تشریف لیائے سب لوگ میرے کے نعرہ لگائے بھائی دیکھئے بہت سے درگاہ میں بہت سے متولی درگاہ میں آئے بہت سے چیئرمن وقت میں آئے مگر کبھی درگاہ کا یہ روح دیکھا ہے آپ نے اگر نہیں دیکھا ہے تو سب ملکے نعرہ لگائے نعرہ حیدری میں گزارش گزار ہوں شمیل شمشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کیونکہ وف بچاؤ آندولن کے اہم کردار انہی نے اپنایا ہے اور پورے اتر پردیش میں وف کی لڑائی میں شانہ با شانہ رہے ہیں اسی لیے ان کو مشہد ہن پنجاب کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے ایک ایوارڈ رہ گیا ہے نقی حسین صاحب کا بھی ایوارڈ ہے جو جانب شمیل شمشی صاحب لے لیں کیونکہ وہ نہیں آ پائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ایوارڈ کو حسینی ٹائگر کے جو پرسیڈنٹ ہیں ان کا ایوارڈ شمیل شمشی صاحب کو دیا جا رہا ہے یا علی یا علی